موزز دوستو میں ہوں لی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو قربے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے لیکن دجال کون ہے اور دجال کے حامیکار کون لوگ ہیں یہ سب اور بہت کچھ ہم آج کی اس وڈیو میں جاننے جا رہے ہیں لیکن وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں توکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے انگلیش میں دیئے گئے تمام لیکچرز کو اردو میں حاصل کر سکیں دوستو دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور اس کے آنے کی خبر دی کہا جاتا ہے کہ دجال زمین اور اسمان کی پیدائی سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال کا مطلب ہے بہت جھوٹا کیونکہ دجال بھی جھوٹ اور سچ کو غلط ملط کر کے پیش کرے گا وہ پہلے خود کو مومن پھر نبی کہے گا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کئی علماء سو اس کے ساتھ مل جائیں گے علماء کا کہنا ہے کہ دنیا میں موجود ہر چھوٹا شخص ای ہے اور ہر برا شخص بھی دجال ہے اور بڑے دجال سے پہلے بہت سے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو جھوٹے مکار فریبی اور فتنہ پرور ہوں یہ سب دجال ابتدا میں اور بڑا دجال وہ ہے جس کے بارے میں انبیاء اپنی قوموں کو اگاہ کرتے تھے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں صحابہ کو اگاہ کیا جن سے یہ ہم تک پہنچا دوستو دور جدید میں جھوٹا دجال ظاہر ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ہے نیتن یاہو نے کمزور اور نہتے فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور بلاوجہ جنگ و جدل کیا اس نے فتنہ برپا کیا یہ کہنا ہے یہودی ربی شائن کینویسٹی کا جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا ماہر اور پرانا بزرگ ربی ہے شائن کینویسٹی کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ یہودیوں کا قدیم العقیدہ ربی ہے اور یہودی اس کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں یہ وہی ربی ہے جس نے سال دوہزار بیس میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسیحہ بہت جلد ظاہر ہل ظاہر ہونے والا ہے اور میں اس سے اس سے رابطے میں ہوں اس نے کہا تھا کہ ہر نسل میں یہودیوں کا ایک نجات دہندا مسیحہ ہوتا ہے جسے صرف ربی ہی پہچان سکتا ہے وہ سکتا ہے کہ اس ربی کا اشارہ نیتن یاہو کی طرف ہو یہودیوں کے ایک اور ربی نے دس سال قبل اسرائیل کی خوش سالی پر بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب مسیحہ کے آنے کا وقت قریب پہنچ جائے گا تو بہر گلیل بھرنے لگے گا روان سال بہر گلیل میں پانی کی سطح بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے یہودی ربیوں کا ایک گروہ نیتن یاہو کے بالکل خلاف ہے بلکہ یہ ربی الیکشن کے بھی خلاف ہیں ان کے نزدیک مسیحہ کی آمد سے پہلے درست حکومت کا چناو ضروری ہے اور یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو نیتن یاہو پھر سے وزیراعظم بن جائے گا نیتن یاہو کئی دہائیوں سے مغرب اور امریکہ کی سازش کے تحت لگتار تین بار وزیراعظم بن چکا ہے یہودیوں نے ان ربیوں کی تاقید پر ملک بھر گرکت کے درخت کی شدکاری پر بھی خاصہ زور دیا غرکت وہی درخت ہے جب مسلمان اور یہودی مد مقابل ہوں گے تو درخت پکار کر کہیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے لیکن غرکت کا درخت کاموش رہے گا اس لئے یہودیوں نے ملک بھر میں اس درخت کی شدکاری پر زور دیا اس کے علاوہ نیتن یاہو کے آنے کے بعد سے فلسطین کی تباہی کا دور شروع ہوا اس نے تمام جنگی حصولوں کو پامال کیا اور بہت سے انسانوں کا خون بھایا برطانیہ کے مشہور جریدے اکانومیس نے دجاری ایجنڈے کے پانچ حصولوں کو بنقاب کیا ان حصولوں میں ایک حکومت کو قائم کرنا اور اس کے حکمران کا ایک طاقتور شخص ہونا ضروری ہے جو ہر طرح کے سنگین فیصلے لینے سے دریگ نہ کرے ناظرین اقوام متحدہ اسی حکومت کا نام ہے یہ دنیا میں ترہ ترہ کے مسائل خود پیدا کرتا ہے اور پھر خود ہی ان کے حل کے لیے تجویز پیش کرتا ہے یہودیوں کی پوری کوشش ان پر ٹکی ہے کہ اقوام متحدہ کی باگ دوڑ ایک یہودی النسل شخص کے ہاتھ میں آ جائے اور پھر حیکل سلمانی کی تعمیر کو نئے عمل میں لائے جائے جس کے بعد تمام انسانوں پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا ناظرین اس وقت آئی ایم ای فو یا ورلڈ بینک دنیا کا ہر ادارہ یہودی النسل کارکونوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ ادارے انہی کے فنڈ سے چلتے ہیں اور دنیا کی تیرہ بڑی سہونی فیمیلز جو دنیا کی ستر فیصر دولت کے مالک ہیں مسیح کے انتظار میں ہیں اور اپنی ساری دولت یہودیوں کی تعمیر و ترقی میں صرف کرتے ہیں اور یہودی اور سہونی ایجنڈوں کی سپورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے دجال کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دجال مسلمانوں کے لئے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون پرہزگار ہے اور کون نہیں کون نیک ہے اور کون بد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے کیونکہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبیوں نے بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا کی اور اپنی اپنی امتوں کو اس سے بچنے کے لئے دعا کرنے کی تلقین کی ناسین اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ متحدہ ہو کر قرآن پر عمل کریں تاکہ ہم یہودیوں سے مقابلہ کر سکیں نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا